محمد محمود عالم جو جانے جاتے ہیں ایم ایم عالم کے نام سے انیس سو باون میں پاکستان ائر فورس میں شامل ہوئے انہیں جنور کی حد تک آسمان میں اڑنے کا شوق تھا ایم ایم عالم ساتھیوں میں لیٹل ڈریگن کے نام سے جانے جاتے تھے اسکوارڈن لیڈر ایم ایم عالم نے ایک منٹ میں دشمن کے پانچ ہنٹر لڑا کا تیارے تباہ کیے ان میں سے چار تیس سیکنڈ کے اندر مار گرائے جو عالمی ریکارڈ ہے چھہ تاریخ کو پاکستان فضائیہ نے ہندوستان کے ائر بیسس پر حملہ کیا اور سات تاریخ کو ہندوستان نے بدلہ لینے کے لیے ہماری بیسوں پر حوائی اڈر پر حملہ کیا ہم لوگ لس سبا یعنی سورت نکلنے سے تقریب ان نے ایک گھنٹہ پہلے یا اس سے کچھ کم ویش اپنے کاؤکپٹس میں بیٹھ جاتے تھے تمام ذرہ بکتہ جیسی کہتے ہیں ہم پہن کر اور میں ابھی سورت سورت کو طلوع ہوتے ہوئے کافی وقت تھا میں اپنے کاؤکپٹس میں سٹیک کر کے سٹیک کہتے ہیں میں سو گیا اور پھر کسی پائلٹ کسی سائرن ہوئی کسی پائلٹ نے آ کر ہمارے جہاز کے فیوزلاج کو نوک کیا تو میں نے آنکھ کھولی اور اللہ کے حضر سے اس وقت میرے زبان سے کلمہ نکلو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھی مجھے معلوم تھا کہ اس مارکے میں کچھ ہو گا ہم ٹیک آف کر گئے اور اپنے اڈے پہ چکھر لگانے لگی اور اسی دوران میرے خاندشمن کے جہاز اوپر اٹھ نیچے سے پرواز سے اپنے آپ کو اوپر کھہچا اور تمام انٹی ایک راب گنز یعنی ایک عجیب منظر اور دیکھنے قابل ہے کوئی سو گنز ہوتے ہیں ان کے پائروٹ ٹیکنیکس ڈیفنٹ کلرڈ منشنز ہوتے ہیں وہ فائر کرنے لگے تو مجھے وہ نظر چار جہاز نظر آئے دو جہاز نظر آئے راکٹس مارا اور پھر اپنے سرہ کی طرف دونڈنے لگے تو کچھ حرصہ ہے کہ روشنی بہت کم تھی یعنی صورت تو تلوی نہیں ہوا جیسے کہتے ہیں یہ وقت ازان ہوتی ہے بس ہمارے لئے وہی وقت تھا تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ایک ساتھ جو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس تاقب کی اور ایک بارگی ہمیں دو جہاز نظر آئے تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے یعنی کوئی پچاس فیٹ یا سو فیٹ زمین سے اوپر تو پہنے ایک مسائل مارا تو وہ مسائل زمین پہ گرا زمین پہ لگ گیا تو وہ مسائل لانچ ہونے کے بعد دروپ کرتا ہے اور پھر وہ سپیڈ ٹیک آف کرتا ہے بہرحال دوسرے یہ سرگودہ کے ہوایڈے کے ادگیر ہائی ٹینشن وائرز ہیں ان کی تقریباً سو دو سو فیٹ ہوتی ہیں تو ایک ان میں سے جہاز کلائم کیا اس کو میں نے اس مسائل مارا اور مجھے پتا بھی یہ لگا کہ وہ پائلٹ کاپٹ سے نکلا جب اس کے قریب سے میں گزر دیکھا کہ وہ پائلٹ کاپٹ میں نہیں ہیں اور اس کے جہاز کے ادگیر آگ لگی ہوئی ہیں اور دوسرے بقیوں میں چار جہاز تھے وہ منظر نہیں آئے پھر میں نے تاقب کیا دریہ چناب کو اگر کر کے دہا ہے وہ چار جہاز بہت نیچے پرواز کر رہے تھے ایک ہی رخ میں مڑے اگر پیچھے سے کوئی حملہ کر رہا ہو تو جہاز سپلٹ کرتے ہیں دو جہاز ایک کسی اور تھے ابھی ایک جہاز ایک طرف تاکہ دشمن کو سینڈوچ کر سکتے ہیں یعنی ایک جہاز پیچھے لاسکیں تو وہ چاروں ایک ٹرن میں ایک ہی ڈائرے میں ٹرننگ کرنے لگے ایک ٹرن میں وہ چاروں جہاز اللہ کے بدل سے مار گرا دی انیس سو پیسٹ کی جنگ میں ایم ایم عالم نے مجموعی طور پر نو جہاز مار گرائے اس پیشاورانہ بے مثال بہادری کے اعتراف میں انہیں ستارے جدت سے نوازا گیا کس کی حمد ہے ہماری پرواز میں لائے کمی ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں درشن ہی ہے درشن ہی ہے ہر لمحا بس اڑنا ہے آسماانوں سے یاری کر لو کے اونچی بہت اونچی ان ہواوں میں رہنا ہے سندگی تمہاری زوی دل نشی جبینے کائنات ہے وفا کی روشنی ہو پناہ اندھیری رات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے رہو جو ہے رہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاعت ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے جہاں جہازوں کی تعداد تقریم اس جنگ میں ایک سو پچاس کے قریب تھی اور دشمن کے پاس سالے چار سو جہاز سے کبھی جنگ سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہر ہمارے ہر جہاز کے مقابلے میں تین جہازوں ہم کیسے لڑیں گے مگر وہ ایک جوش ہوتا ہے بلبلہ ہوتا ہے اور اپنے قابلیت پر انحصار ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے اور ہم واپس آئے آنے لگے تو ہم نے شکریہ ادا کیا اللہ کا شکر ادا کیا کاؤپکٹ میں کہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہم زمین پر آئے تو ہمیں ہمارے تمام ہوابازوں نے اور اہری مینزن جو ہمارے تکنیشن ہوتے ہیں ہمیں کاندھے میں بٹھا لیا اور یہاں ایک نیو ڈے فر پاکستان اے فورس کیونکہ تمام اے فورس میں ہی تشویش تھی میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم لڑیں گے اور اللہ کے فضل سے اس مارکے کے بعد جنگ کی کیافیت بدل گئی یعنی ہمارا ہر ہواباز ایک شیر بن گیا موسیقا 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 موسیقا